جس نے سنویدھان پر اوت لیا آج اسلام سے مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں آخر کیا ہے ہم انسان ہیں اس ملک کے باعظہ شہری ہیں آخر اس نفرت کا اس دسکرمنیشن کی وجہ کیا ہے آپ میں آپ مت لیجے کسی کو میڈم میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ میں جاننا چاہوں گا ہومنیسس صاحب سے کہ اس بل کو اینارسی کے نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے جو آسام میں اینارسی ہوا میڈم وہاں پر انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے جس میں سے خود وہاں کے منطری کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندو ہیں میں ہومنیسس سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ سیکشن سائیس کے تحت یہ جو سیکشن ہے نا میڈم سیکشن سکس اے کے تحت جتنے بنگالی ہندو ہیں ان پر جو مخدمہ چلے گا وہ ابیٹ ہو جائے گا اور کس پر مخدمہ چلے گا فورنر سیولین سے مسلمانوں پر بتائیے ہومنیسس صاحب یہ ڈسکرمیشن نہیں ہے آرٹیکل فورٹین فیل کہا ہوتا ہے جہاں پر مذہب آ جاتا ہے ریزنویل کلز مہا پر فیل ہو جاتا ہے آپ اینار سی آسام کے پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندووں کے لیے آپ یہ خانون بنا رہے ہیں اور جب اینار سی ہو جائے گا اگر امید شاہ صاحب کا نام نہیں آئے گا اور انگی کے پارٹی کے کسی ایک مسلمان کا نام نہیں آئے گا تو سی ای بی کے ذیر امید شاہ کا نام آ جائے گا مسلمان کا نام نہیں آئے گا یہ ان کی سازی شاہی کے سٹیٹلس بنانا مسلمانوں کو اور میڈم میں اس کی مضمت کرتا ہوں ہمارا حال آپ یہ کر کے رکھ دی ہے کہ طوفان میں کشتی میں تاثبیت کی فرقہ پرستی کے طوفان میں بغیر ملہ کے ہم کو کشتی میں دال کر چھوڑ کر ساحل پر بیٹھ کر سب تماشا دیکھ رہے ہیں مگر یاد رکھو یہ تماشا دیکھنے والو یہ کشتی ساحل کو پہنچے گی اور انشاءاللہ ہم کشتی جلا کر جمہوری انداز میں اپنے حق کو حاصل کریں گے یہ ایوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تیسری بات میڈم جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پی او کے سر پی او کے ہومنسس صاحب اب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ون تھرڈ ایریا ہندوستان کا چین میں ہے آپ در رہے ہیں کیونکہ کل اگر دلائی لامہ مر جائیں گے نیا دلائی لامہ آئے گا تو آپ اس کے لئے روک رہے ہیں کیا ٹبت کے لوگوں میں مسلمان نہیں ہیں کیوں نہیں رہتے آپ دلائی لامہ آپ انتظار کر رہے ہیں میڈم یہی تم پوچھ رہے ہیں چین کے بارے میں کیوں نہیں رکھتے آپ کیوں ڈر رہے چین سے آپ ون تھرڈ ایریا چین بھارت کا چین میں ہے اور خود ہومنسس صاحب نے کہا ایکسائی چین پہ نہیں چھوڑیں گے آج آپ چھوڑ دیئے اتنا کیوں ڈرتے چین سے آپ چوتی بات میڈم کیا ہمارے ہومنسس صاحب جانتے ہیں ٹائگر صدیقی کون تھا ٹائگر صدیقی وہ شخص تھا جس کو ہندوستان میں ہم نے پناہ دی مقتی باہنی بنائی اور بنگلہ دیش بنا اگر یہ لوگ سرکار میں ہوتے ہیں تو ٹائگر صدیقی کبھی نہیں بناتا مقتی باہنی کو اور پانچی بات میڈم افغانستان کی بات کر رہے ہیں یقین ہے آپ جانتے ہیں تالیبان آئے گا جب تالیبان آئے گا تو آپ کو ضرورت ہے ہزارہ کی تاجک کی آپ کو ضرورت ہے بھارت میں تاکہ ہم سٹیٹیجک کنٹرول کر سکے مگر آپ کے خانون کی وجہ سے آپ ان تمام تاجک کو اسبیک کو تالیبان جو حکومت کرے گا افغانستان میں آپ کا تو کٹ چلا گیا یہ آپ کی سونچ ہے یہ آپ کا ویجن ہے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا بلندر سٹیٹیجک سیکیورٹی کے انگلز سے آپ لوگ کریں گے افغانستان میں سکھ ہیں میں جانتا ہوں تالیبان کے زمانے میں ہومینستان صاحب جانتے ہیں کہ کرنسی کا پورا معاملہ سکھوں کے پاس تھا آج بھی انہی کے پاس ہے اور کیا گیرنٹی لے رہے ہیں ہومینستان صاحب کہ پاکستان کو نہ ہندوستان کے ہندو سے مطلب ہے نہ پاکستان سے مطلب ہے وہ گھسائے گا یہاں پر آپ کیسے رکیں گے اور کیا آپ بتائیں گے میڈم کہ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ سٹیزنشید دینے جا رہے ہیں نمبر بتائیے سٹیٹ وائز بتائیے کہو کہہ رہے ہیں میڈم اور ایک بات یہ خانون جو بنایا جا رہا ہے اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ دوبارہ پاکیشن ہو یہ خانون تو ہٹلر کے خانون سے ہی بتر ہے اس خانون سے ہی بتر ہے کہاں لاکر چھوڑ دیئے بھارت کو آپ اگر آپ نے سنبیدھان پروہ کیا تھا ہم مسلمانوں کا گناہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں مجھے پاکستان سمت لیجئے اگوانستان سمت لیجئے مگر اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے اس اہمان کو سوچنا پڑے گا آپ جو مسید دے رہے ہیں آپ کی وجہ سے پولیٹیکل ماجلیشن ہو گیا مسلمانوں کا آپ تو ان کو دھبا رہے ہیں ان کے سینے پر پیر رکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اس ملک کا باعثہ شہری نہیں بلکہ تو سٹیٹلس بنایا جائے گا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میڈم کہ یہ ایک اور ایک پارٹیشن ہونے جا رہا ہے میڈم میں آپ کو کہنا چاہرہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ سری لنکا کے دس لاکھ مدرس میں ہندو نہیں ہے کیا ختم کو نیپال میں مدیسی نہیں ہندو نہیں ہے بتائیے اچھا میڈم یہ ہم منصر صاحب بتا دیجئے کہ مینمار میں چن کاچن ارہکان ارے چند سال تک آل انڈیا ریڈیو پر کاچن کا ریڈیو سرویس چلتا تھا یہ چند لوگ کرسٹین ہیں مینمار کے آپ انتظار کر رہے ہیں کیا انتظار کر رہے ہیں کون سا چٹیج یہ آپ کی ہر اعتبار سے فیلئر ثابت ہوگا میڈم اسی لیے میں اس بل کی مقالفت کرتا ہوں یہ ہندوستان کے سمیدان کے خلاف ہے اور یہ ان لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا تھا سن ستاون کی جنگ آزادی ہو یا انیس سو دس میں مہاتمہ گانڈی کیسے مہاتمہ بنے معلوم میڈم انہوں نے سوٹ افریقہ کے نیچنر ریزیسر کارڈ کو پھار دیا تھا پھار دیا تھا جلا دیا تھا اسی لیے جب مہاتمہ نے پھارا میں اس بلکہ پھارتا ہوں یہ ہندوستان کو توڑنے ہی کوشش کر رہا ہے